بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین جی تو تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اس سفر کو جاری رکھنے کی آپ سب کو آج کے لیکشر کے لیے خوش آمدید اور اللہ طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے سینوں اور دل کے جو جو قفل ہیں ان کو کھول دے اور ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس کے کتاب کی زبان کو سمجھ سکیں اور ہم پھر قرآن مجید اور احادیث انوارکہ کو اچھے سے سمجھ سکیں تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جی تو آج ہم نے تین خاص اسماء کا استعمال پڑھنا ہے جو مضاف بن کر آتے ہیں اور کیوں ہم ان کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کی وجوہات ہیں وہ ہمارے نارمل جو ہم مضاف بناتے ہیں نا مضاف مضاف علیہ مرکب اضافی بنا دیا اس میں مبتدا خبر کا تعیون کیا سو آج کے یہ جو تین اسماء ہیں یہ خاص ہیں ان کا یعنی جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں تو خبر اس کی مختلف بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا نارمل ہماری جو خبر ہوتی ہے مرکب اضافی میں جب اگر جملے میں مرکب اضافی مبتدا ہو تو خبر اب مرکب اضافی میں مضاف کو فالو کر دی ہے لیکن یہ تین اسماء ایسے ہیں ان میں سے جو پہلا ہے خاص طور پر خاص طور پر جو پہلا ہے اور دوسرا ہے اس میں تو خبر جو ہے وہ مضافل ایک کو فالو کر رہی ہوتی ہے یہ چیزیں ہم نے دیکھنی آج میں اور یہ خاص معنی رکھتے ہیں ان کے خاص اپنے میننگ ہیں اور یہ کیسے میننگ چینج ہوتے ہیں کیونکہ ان تینوں کے میننگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں آج ہم نے وہ سیکھنا ہے اور قرآن مجید کی آیات بھی کافی ہوں گی اور حدیث مبارکہ بھی آج آپ کے سامنے میں لاؤں گا جس میں وہ اسماء موجود ہیں اور انشاءاللہ بہت آسان ہے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ آئے گا کیونکہ اس میں سے خاص طور پر جو پہلا اور دوسرا ہے اس کے تو بہت زیادہ استعمال ہے مدینہ عربی کتاب دو سبق نمبر دو اگر ہمیں ٹائم ملا تو کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا لیکچر کیسے جاتا ہے جی تو اتدا کرتے ہیں سب سے پہلے تو تین اسماں ہیں وہ یہ ہیں کلن بعدن اور اکثر اب یہ تین اسماں ہیں یہ تین اسماں مضاف بن کر آتے ہیں اور اس کا ساظر ہے جب مضاف بن کر آئیں گے تو دوسرا ایسا مضافلے ہو جائے گا لیکن یہ تینوں اپنے اپنے معنی رکھتے ہیں اس میں سے جو اکیلا تنہا مبتدا کے طور پر آتا ہے وہ کلن ہے کلن ایک ایسا اسم ہے جو نکیرا مبتدا بھی بن کر آ جاتا ہے یعنی اکیلا مبتدا بن کر آ جائے گا اور اس کی آگے خبر ہوگی یہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہے اور اس کی استعمال کیسے ہوگا بعدن حالت رفع میں قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا اکثر یہ خاص ہے جس میں یعنی اکثر کا معنی پایا جاتا ہے ابھی ہم اس کے ساری تفصیل کو کرتے ہیں جی تو یہ مضاف بن کر آتے ہیں کلن بعدن اور اکثر اس کے بعد ان کے معنی کیا ہیں اور ان کے استعمالات کیا ہیں اس پر بات کرتے ہیں کلن کے تین مختلف طرح کے معنی اردو میں موجود ہیں یعنی کبھی تو یہ معنی دیتا ہے تمام یا سب کبھی یہ معنی دیتا ہے ہر 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 یا ہر ایک کبھی یہ دیتا ہے سارے کا سارا یعنی وہ جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ پورے کی پوری سو یہ اس طرح کے معنی دیتا ہے بعدن کبھی یہ معنی دیتا ہے کچھ کا اور کبھی یہ معنی دیتا ہے کچھ حصہ اور اکثر اس کا معنی اکثر ہی ہے جو ہم اردو میں جانتے ہیں اکثر اکثر لوگ جیسے کہتے ہیں اکثر لوگ مسلمان ہیں اکثر لوگ روزے دار ہیں اس طرح سے سو یہ تو ہے اس کے معنی ہم ہم چلتے ہیں ایک ایک کو استعمال کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے استعمال ہوتے ہیں جی تو کلن کلن آپ دیکھ رہے ہیں کلن کے بعد یہ کلن ہو گیا اور اس کا مضافلے یعنی جب یہ کلن مضاف بنے گا تو پھر یہ صاحب ظاہر ہے کلو ہو جائے گا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک کچھ کی وضاحت دی ہے اچھا تین معنی ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کس معنی میں کیسے کیسے استعمال ہے دیکھیں کلن پلس جمع معرف باللام جمع معرف باللام تو اس صورت میں یہ معنی تمام یا سب کا دے گا جیسا کیا اگزمپل ہے کل تلابی سوری یہ پھر میں حالکہ کوشش کرتا ہوں مجھ سے یہ ٹائپنگ مسٹیک نہ ہو لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے اب یہ تلاب تالب ان کی جمع ہے تالب ان کی جمع ہے تالب ان کی سو کل تلاب مرکب اضافی مبتدہ حادی رونا اب یہ خبر جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ نارملی جملے میں مرکب اضافی اگر مبتدہ ہو جیسے چیکھے کتابو کتابو حامدن جدیدن حامد کی کتاب نئی ہے اب یہ خبر جدیدن فالو کر رہی ہے مرکب اضافی میں مبتدہ میں کتاب کو تو اگر ہم کتاب کی جگہ پہ سیارتن کر دیں گے سیارتو حامدن جدیدتن یعنی it is not following حامد نو یہ مبتدہ میں میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈر کون ہے کتاب مضاف تو مضاف کو خبر نے فالو کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر فالو کر رہی ہے مضاف علیہ کو کہ وہ تلابی جمع تھا تو خبر اس کے حساب سے آئی کہ کل تلابی تمام طالب علم اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ابھی ایک مینن کیا تمام یا سب کل تلابی حادیرون حادیرون یعنی موجود ہونا حاضر ہونا جیسے کلاس میں آپ حاضر ہیں نا تمام طالب علم حاضر ہیں پھر کل الكتوبی جمیلتن تمام کتابیں خوبصورت ہیں اب یہ جمیلتن کیوں ہوا کیونکہ کیونکہ کتب ہمارا جمع تکسیر ہے اور جمیلتن نے اس کو فالو کیا ہے واحد مونس کی یعنی جمع تکسیر جمع غیر آقل کی واحد مونس جو ہے خبر آئی ہے کل الكتوبی جمیلتن ہر کتاب تمام کتابیں خوبصورت ہیں کل الكتوبی جمیلتن تمام کتابیں خوبصورت ہیں اگلے مفہوم کی طرف چلتے ہیں کلن پلس واحد نکیرہ یعنی دیکھیں پہلے ہم نے معرب اللام اور جمع استعمال کیا اب ہم واحد لائیں گے مضافلے اور نکیرہ لائیں گے دیکھتے ہیں اس سے کیا ہے کل طالب حاضرن اب اب دیکھیں یہ حاضرن خبر اپنے مبتدا میں کل کے بعد جو مضافلے ہیں اس کو فالو کر رہی ہے تو کل کی طالب حاضرن ہر طالب علم حاضر ہے یا یوں بھی ہو سکتا ہے ہر ایک طالب علم حاضر ہے یہ دیکھیں ہم ہر واحد دو ہر کتاب خوبصورت ہے کل کتاب جمیلن ہر کتاب خوبصورت ہے اب ہمار پر تیسرا معنی کا مفہوم ہے سارے کا سارا جس میں میننگ دیا جاتا ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کل کے بعد معرب اللام آپ کو واحد اسم آئے گا واحد معرب اللام اس میں کیا ہوا کل طالب حاضرن یہاں پر یہ آپ نے اب سمجھنا ہے یہ ایک وہ استعمال ہے جو کبھی کبھی سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا تنگ کر جاتا ہے کہ کل کے ساتھ واحد معرب اللام ہو تو اس کا معنی بڑا عجیب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی اس طالب علم کی ہر چیز کل طالبی یعنی وہ سارے کا سارا طالب علم حاضر ہے مطلب کیا ہے یہاں پر کل طالبی حاضرن یعنی آپ سٹوڈنٹ کو کلاس سے نکال کر دوسری کلاس میں لے گئے اور آپ نے کہا دی ہے کل طالبی حاضرن یعنی اس طالب علم کا جتنا سوان اس کے ساتھ تھا نا بیگ کاپی کتابیں وہ میں سارے کا سارا لے آیا ہوں یعنی اس سٹوڈنٹ کا سب کچھ حاضر ہے سو یہ ایک خاص تھوڑا سا کبھی کبھی سٹوڈنٹس کنفیوز کر جاتا ہے بس سمپل فارمولا ہے کہ کلوں کے ساتھ واحد معرف باللام اگر اسم ہوگا تو اس کا مطلب اسی اسم کی ہر چیز یعنی اس اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کل طالبی حاضرن طالب علم کا سب کچھ حاضر ہے آگے کیا ہے کل کلو کتابی جمیلن یعنی ساری کی ساری کتاب خوبصورت ہے یعنی آپ کے پاس ایک کتاب ہے آپ دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق دیکھ لیں کلو کتابن ہر کتاب خوبصورت ہے کلو کتابی جمیلن یعنی وہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ساری کی ساری خوبصورت ہے یعنی اس کے اندر خوبصورت رنگ ہیں خوبصورت صفحے ہیں لکھائی اچھی ہے لکھنے والے نے اچھا لکھا ہے پرنٹنگ اچھی ہوئی ہے اور اس کے دن مواد بھی بہت خوبصورت تو آپ کیا کہتے ہیں کلل کتابی جبیلل یعنی کتاب کا سب کا سب تو ہم پھر اس کو کیا یہ تو میں آپ کو مفہوم میں تھوڑے وضاحت میں کہہ رہا ہوں اس کا سمپل ہو جائے گا کہ ساری کتاب خوبصورت ہے سو بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے صرف یہ آخری والے کو تھوڑا سا آپ نے پکڑنا ہے جو میں آپ کو آج احادیث میں دکھاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا جی تو نوٹ ایمپورٹنٹ ہے کہ کل ان ایک ایسا اسم ہے جو نکرہ مبتدہ بھی آتا ہے یعنی یہ نکرہ بن کر اکیلا مبتدہ ہو جائے گا اور اس کی آگے خبر ہوگی وہ ابھی میں آپ کو ایکزیمپل دکھاؤں گا سو قرآن مجید میں یہ مبتدہ بن کر چھبیس مرتبہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کے چھبیس جملہ اسمیاں قرآن مجید میں موجود ہیں جس میں یہ مبتدہ ہے جس میں سے آٹھ میں نے آپ کے سامنے آج شیئر میں شیئر کروں گا باقی میں چونکہ فیل انوال ہے اس لیے میں اس کو نہیں لے کر آیا سو قرآن مجید میں یہ کل تین سو اٹھ سٹھ بار استعمال ہوا ہے تری سکسٹی ایٹ ٹائم جیسی جوزد ان قرآن اور آؤٹ آف دس یہ اکیلا یعنی مبتدہ بن کر چھبیس بار آیا ہے خبر میں کب بھی نہیں آتا یعنی اکیلا خبر کبھی بھی بن کے نہیں آئے گا یا مبتدہ رہے گا یا مرکب کا پارٹ ہوگا اب وہ مرکب کا پارٹ یہ خبر میں بھی ہو سکتا ہے مرکب کا پارٹ یہ مبتدہ جیسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ دیکھیں جملے کے آخر مبتدہ میں نہیں ہے بلکہ یہ خبر کے حصے میں موجود ہے so it is possible کہ یہ خبر میں آئے گا جیسے اگزمپل ہے کلن لہو قانیتونا اب کلن کہ یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا اب دیکھیں کلن مبتدہ اور خبر ہے جمع کی قانیتونا یہ جمع کی خبر ہے جمع کا سالم لہو یہ متعلق ہے اور یہ خبر سے پہلے آ رہا ہے تو اس کا مطلب تاقید ہوتا ہے سو کلن لہو لہو میں حاز امیر پیچھے آیت کی طرف جاری ہے جس میں لفظ الجلالہ موجود ہے کہ ہر ایک اس کے لیے پرہیزگار ہے پانیتونا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار پرہیزگار استیار کرنے والا کلن لہو قانیتونا ہر ایک اس کے لیے پرہیزگار ہے یعنی ہر ایک اللہ کا اللہ سے ڈرنے والا ہے متقی ہے پرہیزگار ہے کلن کا مطلب ہر ایک یہاں پہ چونکہ آگے جمع رہا سب کے سب جو ہیں وہ اس کے پرہیزگار ہیں آگے چلتے ہیں اگلے اسمی کی طرف جو ہمارے پاس ہے جی کلن کا ایک اور استعمال وہ کیسے ہے کہ جب یہ چونکہ مجرور ضمیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی مضافلے میں ضمیر استعمال ہوگی تو وہ مجرور ہی ہوگی سو اس میں یہ دو معنی ہمارے پاس آتے ہیں تمام یا سب ہر ایک یا ہر سو وہ کیسے معنی پیدا ہوں گے وہ ہمیں خبر سے پتا چلے گا دیکھیں کلکم مجتہیدونا اب تو کلکم ابتدا بن گیا اور مجتہیدونا خبر کہ تم سب مہنتی ہو تم سب مہنتی ہو کلکم مجتہیدونا پھر ہم ایک اور جملہ لیتے ہیں کلونا ناجی ہونا ہم سب کامیاب ہونے والے ہیں کلونا یا مبتدا ناجی ہونا خبر ہم سب کامیاب ہونے والے ہیں کلونا مبتدا ناجی ہونا خبر لیکن یہی سٹیٹمنٹ ہم چینج کرتے ہیں دیکھنے کیا ہے دیکھیں سٹیٹمنٹ چینج ہو گئی کیا ہوا کہ وہ مجتہی دون جمع سے واحد بن گیا اور یہ ناجی ہونا یہ بھی جمع سے واحد بن گیا باقی مبتداز سیم رہا مینہی میں کیا فرق پڑا کلکم مجتہی دون یعنی تم میں سے ہر ایک مہنتی ہے دیکھیں کلکم مجتہی دون تم سب مہنتی ہو لیکن کلکم مجتہی دون اس میں ایک تھوڑی سی تاقید اور جملے میں سٹریس پایا جا رہا ہے زور دیا جا رہا ہے ایک بات کا پر کہ تم میں سے ہر ایک مہنتی ہے کلکم اب دیکھیں میں کہہنا تم میں سے ہر ایک مہنتی ہے اب آپ کو یہ اڈاپٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس چینج کو کلونا ناجیہن ہم میں سے ہر ایک کامیاب ہے کامیاب ہونے والا ہے کلونا ناجیہن ہم میں سے ہر ایک کامیاب ہونے والا ہے سو یہ اس صورتحال جب ضمیر آئے گی ملافلے بن کر تو میننگ کا ڈیفرنس کیسے وہ ہمیں خبر بتائے گی کہ دیکھیں پہلے جملے میں خبر جمع ہے اور دوسرے میں واحد آ رہی ہے تو اس سے میں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں ہم نے سب کا میننگ لینے ہے کہاں ہم نے ہر ایک کا میننگ لینے ہے اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے ایک سٹریس ہے آج ہی آپ کے سامنے احادیث بھی ہوں گی تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس بادن بادن اور آگے مضافلے اس کا ہوتا ہے کچھ یا کچھ حصہ سو بادن جمع معرف باللام کچھ سو بادت اللہ بھی یہاں بھی مجھ سے مستیک ہوئی بادت اللہ بھی باز طالب علم حاضر ہیں یعنی طالب علم میں سے باز حاضر ہیں باز کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں اب جس طرح آپ ہیں پانچ سو چھے سو ہیں تو آپ اس میں سے دو سو تین سو ایسو کے حاضر ہیں باقی غیب ہیں سو بادت اللہ بھی حاضرون تو اب میں کیا کہوں گا بادت طالباتی حادیرات بادل اسعطیزتی حادیرات سو بادل کتبی جمیلت کچھ کتابیں خوبصورت ہیں یعنی آپ کو سو کتابیں بادل کتبی جمیلت کچھ کتابیں خوبصورت ہیں جمع کسی کا مضافلے بن رہا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہم پارٹ بنائیں گے کچھ حصہ کہیں گے تو کیا ہوگا بادل کے بعد واحد معرب باللام لائے جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے بادل کتابی ممزقن ممزقن ہوتا ہے پھٹی ہوئی سو کتاب کا کچھ حصہ پھٹا ہوا ہے بادل کتابی ممزقن بادل کتابی مبتدار اور ممزقن خبر اگلا جملہ ہے بادل بیت قدیم گھر کا کچھ حصہ پرانا ہے سو بادل بیتی مرکب اضافی مبتدار اور قدیم خبر کہ گھر کا کچھ حصہ پرانا ہے تو بہت سمپل سا استعمال ہے اور یہ زمائر کے ساتھ دیا تھا یعنی بادکم ناجیہونا تم میں سے بعض کامیاب ہونے والے ہیں تو اس کا تو استعمال اس کل ان کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ سمپل ہے جی تو بادل نکیرہ مبتدار بن کر نہیں آتا یہ مبتدار بن کر نہیں آتا تو قرآن مجید میں ون سیم ففتی سیون ٹائم یہ استعمال ہوا ہے لیکن مرفوع نکیرہ ایک بار بھی موجود نہیں ہے یعنی حالت رفع میں قرآن مجید میں یہ بالکل بھی موجود نہیں ہے نکیرہ میں نکیرہ کی بات کر رہا ہوں یعنی تنوین کے ساتھ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مرکبات میں استعمال ہوا ہے یا پھر مجرور استعمال ہوا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کوئی ایک ادبار منصوب بھی ہو بہرحال یہ زیادہ تر مجرور ہی آیا ہے کیونکہ یہ مضافلے بھی بن جاتا ہے خود تو یہ مضافل ہے ہی ہے لیکن یہ مضافلے بھی کبھی کبھی بن جاتا ہے تو آپ کے سامنے کوئی ایک ادب ایک ازمپل آ بھی جائے گی کبھی جی تو بادن نکیرہ مضافلے بھی بن کر آتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اکثر یعنی اکثر موسٹلی جسا ہے موسٹلی سو اکثر کے بعد جمع معرب باللام اکثر ایسے ہی آئے گا یا تو جمع معرب باللام آئے گا یا پھر آگے ضمیر ساتھ جوڑی ہوگی تو کیا ہوگا اکثر تلابی یہ اچھا ہمیں کاپی پیسٹ ہوتا رہا ہے نا تلاب تو وہ پھر وہ چلتا رہا ہے سو مرکب اضافی مبتدہ خبر غائبون اکثر اتلابی غائبون اکثر طالب علم غائب ہیں ہمیں کہہ سکتا ہوں اکثر طالباتی غائبات اکثر طالبات ہماری زون کلاس سے غائب ہیں اکثر کتبی قدیمت یعنی اکثر کتابیں پرانی ہیں سو موسٹ امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ مداف بن کر آتا ہے اور اس کے ساتھ ضمیر بھی آسکتی ہے یعنی اکثر اکم ناجی ہونا تم میں سے اکثر کامیاب ہونے والے ہیں سو نوٹ اکثر ہمیشہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں اس کا استعمال ایٹی ٹو ٹائمز ہوا ہے جی تو یہ تو تھی ہمارے پاس ان تین اسماع کے بارے میں بات چیت تو مصرہ سوڈنٹ کو بلائیے اب ہم توڑی اس کی پریکٹس کریں افشا بیگم سسٹر افشا السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اوکے سو آپ نے آج میں نے آپ کو کتنے الفاظ ابھی سکھائے ٹری کون کون سی کلون بازن اکثر کلون کلون بازن اکثرن جی اکثرون اکثرون نہیں یہ غیر منصرف ہے ٹھیک ہے اکثرون غیر منصرف ہے سو تو اس کے سکھانے کا کیا خاص مقصد تھا مجھے ایسا کیوں کرنا پڑا کہ میں نے آپ کو الگ کر کے سکھایا ہے سر یہ نقرہ فارم میں مبتدہ بن کر آتی ہیں نہیں سمپل یہ ہے کہ موسٹلی یہ کلون بادون اور اکثرون یہ مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کو سیپریٹ سٹیڈی کر رہے ہیں کیونکہ یہ مضاف بن کر مختلف طرح سے استعمال ہوئے ہیں ان کے ترجمے میننگز ڈیفرنٹ ہیں چلیں آپ کے سامنے یہ اگزیمپلز موجود ہیں مجھے بتائیے پہلی لائن پڑیے پہلی اگزیمپل جی مجھے بتائیں اب یہاں کلون نقرہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کلون نقرہ مبتدہ چھبیس بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے جس میں سے آٹھ جملے ہمارے سامنے ہیں ٹھیک ہے باقی میں نے نہیں لیا کہ اس میں فیل موجود تھا سو کلون یہاں پر ہے ہمارے پاس مبتدہ ٹھیک ہے اور من اندی ربینا یہ ہے شبو جملہ خبر شبو جملہ خبر کیوں کیونکہ من حرف جارہ آگیا اور اندہ کیا ہے یہ ظرف ہے ٹھیک ہے ربی مجھور کیوں ہوا بتائیے ربی ربی یہ من کی وجہ سے کس کی وجہ سے اندی ربی اندی ربینا یہ من کی وجہ سے اندہ جو تھا یہ جر حالت میں چلا گیا اس کی بات ربی تھا وہ نہیں مجھے آپ ربی کا بتائیے کہ ربی حالت جر میں کیوں ہیں اندہ کیا کرتا ہے سسٹر یہ زرف ہوتا ہے سر اس کے بعد جو ہے وہ مزافلہ ہوتا ہے تو ربی اندہ کی وجہ سے ربی حالت جر میں چلا گیا جی ربی اندہ کی وجہ سے حالت جر میں آپ اتنی پیچھے نہ جائیں من نے صرف اس کو ایفیکٹ کیا ہے بس یہاں پر من کلوز ہو گیا اندی ربینا پھر ربی کو مجرور کیا ہے اندہ نے چونکہ اندہ مزاف بن کر آ رہا ہے سو ربنا ہمارا رب اندی ربینا ہمارے رب کے پاس سو اب آپ ترجمہ بتائیے کلن من اندی ربینا کلن ہمارے رب کے پاس کیا ہے سارا کلن سب سب سارا کلن من اندی ربینا ہمارے رب کے پاس سب ہمارے رب کے پاس سب ہمارے رب کے پاس یہاں سارے کا سارا اور یہ چیزیں نہیں تلاش کرنی ہیں آپ نے اسی لئے میں نے بتایا کہ نکیرہ رکھتے ہوئے تو یا سب اور یا ہر ہر چیز اب چیز کے لئے لفظ موجود نہیں وہ تو ہوتا پھر کلن شہین سو جب کلن اکیلہ آ رہا ہے تو سب من اندی ربینا ہمارے رب کے پاس سے ہے اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے یہ کلن فی کتابی مو بینن سسٹر میں نے ریڈ لائن لگائی ہے جملے کے اوپر کلن کلن الائن راج اونا مبتدہ کیا ہے یہ کلن الائن راج اونا الائن الائن کلن الائن راج اونا ٹھیک ہے مبتدہ بتائیں مبتدہ مبتدہ کلن الائن 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 کیا ہوتا ہے سید کلن ہو رہا ہے الائن کیا ہوتا ہے الائن سر ہارپے جارے ہارپے جارے تو اس کو مبتدہ میں شامل کر سکتے ہیں ہم نہیں سر وہ نہیں وہ شیبو جملہ جارے ہیں تو بتائیے مبتدہ کیا ہے کلن مبتدہ ہو جائے گا اور الائن الائن اس صفحے پہ میں خود آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ یہ کلن اکیلے سارے کے سارے مبتدہ ہیں ان آٹھوں جملوں میں اور کوئی مبتدہ نہیں ہے یہ اکیلے مبتدہ ہیں یہی ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں آپ پھر الائن کو اس کو اندر داخل کر رہی ہیں اسے ہیں اس میں آپ نہیں مبتدہ ہیں تو بتائیے کلن مبتدہ اب مجھے بتائیں خبر کیا ہے خبر خبر راجی اونا خبر چیئے خبر راجی اونا الائنہ تو شیبو جملہ خبر ہو جائے نہیں الائنہ متعلے کی خبر جب خبر موجود ہے تو پھر آئیے متعلے خبر الائنہ راجی اونا خبر ایک منٹ میں اپنے ذہن میں سارے قوانین ریوائز کر لیں تاکہ آپ کو آگے جواب دینے میں آسانی جب خبر موجود ہو اس کے ساتھ اگر دار مجرور ہو تو وہ متعلے کی خبر ہوتا ہے اور اگر خبر موجود نہ ہو تو پھر اس کو ہم شیبو جملہ خبر کہہ دیتے ہیں سو کلن الائنہ راجی اونا سو راجی اونا کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والا الائنہ کا مطلب کیا ہے کیا ترجمہ بنا ہماری طرف سب کو لوٹنا ہے یعنی اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے میں نے آپ سے تفسیر نہیں ترجمہ پوچھا ہے ہاں سر ہماری طرف سب کو لوٹنا ہے سب کو لوٹنا ہے ہماری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے ہماری ہی یا سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں ہماری ہی طرف ٹھیک ہے آپ عربی میں رہیں تفسیر میں نہیں جانا اگر جملہ پڑھیں کیا ہے ہلو ہلو اگر جملہ سسٹر زویا تھرٹی نائن سلام علیکم علیکم سلام جی تو اگلہ جملہ کیا ہے جی کل منا سوالی حینہ ٹھیک ہے کل مبتدہ ہے ٹھیک ہے کل مبتدہ ہے مینا سالیحینہ یہ جال مجلور قائم و قام خبر ہے شیبو جملہ خبر 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 سوالیحینہ حالت نصب میں ہے رفع میں ہے یا جر میں ہے یہ جر میں ہے حرف جر میں مینکو اجاز ہے ٹھیک ہے تو اس کی حالت رفع کیا ہوگی مجلور ہے سالیحونا 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 واحد ہے یا جمع ہے جمع ہے جمع ہے سب نیکو میں سے ہیں گوڈ اگلا جملہ پڑھیں جی تو مجھے یہ بتائیے جی 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 اور خبر کیا ہے اس میں اس کی خبر ہے نکیرہ مرفوع ہے یہ ٹھیک ہے اور لہو میں ہوں جو جا رہا ہے یہ پچھلی آیت کی طرف جا رہا ہے اور یہ متعلے کے خبر ہے ٹھیک ہے سو متعلے کے خبر یاد رکھیں کہ جب بھی خبر سے پہلے آتی ہے تو اس کا مطلب تعقید کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ تھوڑا بات پر زور دینا سو عواب ان کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والا رجوع کرنے والا کیا مطلب بار بار توبہ کرنے والا کیا مطلب ہے جی بار 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 توبہ کرنے والا یعنی بار بار لوٹنے والا بہت استغفار کرنے والا لیکن ہم کہیں گے بار بار رجوع کرنے والا سو لہو میں ہاج آ رہا پیچھے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم کی طرف کیا ترجمہ کریں گے ہم سب اس کے لیے اس کی طرف لوٹنے والے اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نارملیس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ٹھیک ہے ہر ایک اس کے لیے توبہ کرنے والے ہیں رجوع کرنے والے ہیں لیکن یہاں پر کی لیے نہیں بلکہ کی طرف کا میننگ بن رہا ہے جیسا کہ آپ نے خود بنایا سو یہ بات اب یہاں پر سمجھ لیجئے کہ حروف جر کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں جو ہم نے پڑے ہیں اس کے علاوہ بھی ہر حرف جر ایک سے زیادہ معنی رکھ سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے جملے پہ اب اب دیکھیں کلن مبتدہ سو ہر ایک لہو عوابن اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے دیکھیں پہلے ہم جمع کی بات کر رہے تھے کلن علینا راجعونا تو اس کا مطلب کلن کی خبر جمع بھی آ سکتی ہے اور واحد بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے مسننہ نہیں ہوگی واحد ہوگی یا جمع ہوگی اگلا جملہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پر جی جی کلن فی کتاب مبینن جی اب مجھے بتائیے مبتدہ اور خبر کلن کلن مبتدہ ہیں اور فی کتاب مبینن یہ سے بھج ملخبر ہیں گوڈ کتاب مبینن کون سا مرکب ہے مرکب توصیفی ہے ویری گوڈ توصیفی ہے موصوف کون ہے کتاب موصوف ہے اور مبین اس کی صفت ہے انشاءاللہ آگے چل کر جب ہم آگے چلے جائیں گے تو پھر میں آپ کو یہ بھی پڑھاؤں گا کہ کون سا اسم موصوف بن سکتا ہے کون سا موصوف نہیں بن سکتا کون سا ٹائپ قسم صرف ہمیشہ صفتی رہتے ہیں وہ پھر ہم آگے تفصیلی باتیں پڑھیں گے ابھی تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سکھانا ہے سو مبین ہوتا ہے واضح روشن کھلی ہوئی ٹھیک ہے سو کیا ترجمہ بن رہا ہے یہاں سو سب کھلی کتاب میں ہے سب کھلن فی کتاب مبین اگلا جملہ دیکھیں کھلن فیہ خالدون مبتدہ خبر اس میں کھلن مبتدہ ہے خالدون اس کی خبر ہے اور فیہ مطالق کے خبر ہے ویری گوڈ سو یہاں پیچھے اس کا مطلب ایک مونس چیز کی طرف جا رہا ہے سو وہ کیا ہے اب وہ یہاں پر آیت میں پیچھے جنت بھی ہو سکتی ہے اور جہنم بھی ہو سکتی ہے اگر کافروں کی بات ہوگی تو پھر جہنم ہوگی اور اگر مسلمانوں کی بات تو پھر جنت ہوگی سو فیلحال ہم پیچھے صرف اس میں ایک ترجمہ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت آیت کا کونٹیکس موجود نہیں ہے نا سو کلن فیہا خالدون کیا ترجمہ خالدون ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا خالدون ہمیشہ رہنے والا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اگر جمعہ پڑھیں کلن منا صعبیرین کلن مبتدہ ہے منا صعبیرین شبہ جملہ خبر ہے ویری گوڈ اور سب سبر کرنے والوں میں سے ہیں ویری گوڈ کلن منا صعبیرین سو سب سبر کرنے والوں میں سے ہیں اگر جملہ پڑھیں جی کلن متربیسن گوڈ مجھے بتائیے کہ یہ جو متربیسن ہے یہ واحد ہے مسننہ ہے یا جمعہ کا سیگہ یہ واحد ہے یہ واحد ہے گوڈ اس کی جمعہ ہوگی متربیسون اوکے سو یہاں پہ کلن مبتدہ ہے متربیسن خبر ہے ہر ایک اب دیکھیں ہم میں کیوں کر رہا ہوں ہر ایک کیونکہ خبر واحد آ رہی ہے اگر خبر ہوتی جمعہ تو پھر ہم کہتے ہیں سب جی جیسے ہم نے کہا کلن فیہا خالی دونہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کلن من اندی ربینا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے کلن علینا راجی اونا سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں کلن من السالحینہ سب نیکوں میں سے ہیں چونکہ آگے جمع آ رہی تھی خبر میں سو کلن لہو اووابن ہر ایک اس کی طرف روجو کرنے والا ہے کلن متربیسن ہر ایک تاک لگائے بیٹھا ہے متربیسن کو میں بس سمجھا دوں آپ کو کیا ہوتا ہے متربیسن متربیسن یعنی کسی نے آپ کے لیے روڈ کے اوپر ایک گڑا کھودا ہے ٹھیک ہے اور وہ سائیڈ میں درخت کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ آئیں گے اور اس گڑے میں گر جائیں گے تو مجھے امید ہے یہ معنی آپ کو بھی نہیں بھولیں گی تو اس کا مطلب وہ جو بیٹھا ہوئے نا وہ متربیس ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے وہ اچھا اب دیکھیں ایک ہوتا ہے انتظار کرنا وہ حالہ کے انتظار کر رہا ہے لیکن یہ لفظ خاص ہے یعنی جس وقت کسی خاص چیز کا انتظار کیا جائے جس سے نقصان یا نفع پہنچنے کی بات ہو کل المتربیسن ہر ایک تاگ لگائے بیٹھا ہے ہر ایک ایک خاص چیز کے انتظار میں ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ اب دیکھیں قرآن مجید میں چھبیس بار یعنی چھبیس جملہ اسمیاں ہیں جس میں کل المتدہ ہے جس میں سے آٹھ الحمدللہ آپ نے کر لیے ہیں باقی جب فیل آئے گا تو ہم اس میں کر لیں گے انشاءاللہ جی تو میس نیکس ٹوڈنٹ پیری گوڈ جزاکاللہ نگہت کہاں گئیں آمینہ آئیے وان وان ٹو اسلام علیکم حالیکم سلام جی تو کل ہم کل ہوں کے پر بات کر رہے ہیں اب جملے جو ہیں سب کے ہم تھوڑے ایک 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 ایگزمپل لیتے ہیں تو تمام یا سب کا معنی کب ہوتا ہے جب کل ہوں کے ساتھ جمع موارف باللام ہو تو ان ایگزمپلز میں وہی استعمال ہوا ہے تو پہلا جملہ پڑھئے جی مجھے بتائیں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے کلالکتوبی مبتدہ ہے اور جدیدتن خبر ویری گوڈ اوکے اب مجھے بتائیں یہ جدیدتن واحد مونس کیوں آیا ہے کیونکہ جمع غیر اکل کی اس کو مونس لاتے ہیں اس کا ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا کلالکتوبی جدیدتن سب کتابیں خوبصورت ہیں جدیدتن کا معنی کیا ہوتا ہے سب کتابیں نئی ہیں سب کتابیں نئی ہیں اگلا جملہ یہ مجھ سے مستیک ہوئی یہ ہے کلال مسلمینہ کیونکہ مجرور ہو جاتا ہے نا مضافلہ سو کلال مسلمینہ صالحون جی تو بتائیے مبتدہ خبر کیا ہے کلال مسلمینہ مبتدہ ہے اور صالحونہ خبر جی کہتو صالحونہ جمع کی خبر کیوں آئی ہے کیونکہ مسلمینہ جمع ہے مسلمینہ جمع ہے تو کیا ترجمہ بنا کلال مسلمینہ صالحونہ سارے مسلمان نیک ہیں سارے مسلمان نیک ہیں تمام مسلمان نیک ہیں سب مسلمان نیک ہیں بیسے سارے سے بہتر لفظ ہے سب ٹھیک ہے سب مسلمان نیک ہیں جی اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے کلو شہین فی الحقیبتی ٹھیک ہے مبتدہ خبر بتائیے کلو شہین مبتدہ فی الحقیبتی شبو جملہ خبر بیری گوڈ اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا شہین کا میننگ سر یاد نہیں آ رہے چیز 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 سب چیز بیک میں ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ نے سب کا ترجمہ کرنا ہے جاہیں پیچھے دیکھیں کیا ہے ڈیٹیل پڑھیں یہ ڈیٹیل پڑھیں اچھا ہر ہر ایک چیز بیک میں ہیں اب ہمیں مناسب چننا ہوگا نا ہر چیز بیک میں ہے ہر ایک چیز بیک میں ہے کلو شہین فی الحقیبتی ہر ایک چیز بیک میں ہے اگلا جملہ پڑھیں کلو قرامن جمیلن جی ترجمہ ہر کلم خوبصورت ہے اگلا دیکھیں اگلا جملہ کلو کتابی ملو ونن جی اب آپ پیچھے رول پڑھ لیں کہ رول کیا ہے کیا رول ہے بتائیے مجھے بہتر ہے سارے کا سارا یعنی ساری یہ سب سارا اب یہاں پہ آپ لفظ سارا یا ساری جو بھی مناسب ہوگا سو کلو کتابی ملو ونن جی ساری کتاب رنگ دار ہیں ساری کی ساری کتاب رنگ دار ہیں یعنی یعنی وہ جو پوری بک ہے اندر سے وہ کلرڈ ہے کلو کتابی ملو ونن ساری کتاب رنگ دار ہے اور اگر ہم اس کو ہٹا دیں اور یوں کر دیں کلو کتابن اب کیا چین کیا مطلب بنے گا پچھلا پوائنٹ پڑھیں پیچھے والا اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پچھلا والا کونسا اس سے جو پہلے ہم نے لوا پڑھا ہے وہ کیا ہے یہ والا کلو کلمین جمیر جی ساری کتابیں رنگ دار ہیں ہر ایک کتاب رنگ دار ہے ہر ایک کتاب ہر آپ دیکھیں نا یہی میں نے کیوں چینج کروایا آپ سے کہ کلو کتابی ملو ونن ساری کتاب رنگ دار ہے اب کلو کتابین ملو ونن ہر کتاب رنگ دار ہے یعنی اس کا مطلب دس کتابیں پڑھی ہیں ساری کی ساری کلرڈ ہیں اگلا جملہ پڑھیں کلو البیتی نظیفن جی مقتدہ خبر کلو البیتی مقتدہ نظیفن خبر جی تو کیا بنا سارا کا سارا گھر سارا کا سارا گھر ساف ہے سارا کا سارا گھر ساف ہے سارا گھر ساف ہے دیکھیں ہم پھر اپنی زبان کا بھی لحاظ رکھیں گے سارا گھر ساف ہے اوکے نیس نادیا نیکس ٹوڈنٹ نگھت آئیے نائنٹی نگھت سسٹر ڈگر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بتائیے بعد ان کا مطلب کیا ہوتا ہے بعد ان کا معنی کچھ کچھ حصہ ٹھیک ہے سو پہلی لائن میں دو جملے ہیں پہلا لائن پڑھئے جی سارا بعد القتب جدیدت باد القتبی مبتدہ ہے اور جدیدت اس کی خبر ہے کتابوں کا کچھ حصہ خوبصورت ہے نہیں غلط بلکل غلط بہت بڑی غلط آپ نے ترجمہ کیا آپ نے ترجمہ کرنے سے پہلے پیچھے غور بھی نہیں کیا کہ ہم نے کیا کرنا کتابوں کا کچھ حصہ آپ پیچھے دیکھیں جی 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 سار پیاری بہنوں لیکچر میں لیکچر میں موجود رہا کریں اور سلائیڈ پر نظر رکھا کریں جی سار جی سار کچھ باد القتب جدیدت جی دیکھیں کچھ کتابیں خوبصورت نہیں ہیں ہاں جی کچھ کتابیں نہیں ہیں اگلا جملہ دیکھیں کچھ مسلمان روزے دار ہیں جی کچھ مسلمان روزے دار ہیں باد المسلمین سائمون اب اگلا حصہ جس میں ہم کچھ حصے کی بات کریں گے اس کچھ حصے کے لیے آپ کو مضافلے واحد لانا ہوتا ہے اب بتائیے جی جی سار گھر کا کچھ حصہ پرانا ہے جی اگلا دیکھیں کیا ہے اگلا پہ جا گیا اکسر 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 کے لیے آتا ہے سر اکسر کتابیں نئی ہیں نئی ہیں سو یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ مکمل ہو آپ ذرا ہم پر پریکٹس کریں گے تو اکسر المسلمین سائمونہ اکسر مسلمان روزے دار ہیں اوکے اب مجھے پہلا جملہ پڑھئے کیا ہے جی سار بعد الفلاحین اغنیاؤ اوکے سو فلاحین جمع ہے فلاحن کی ٹھیک ہے فلاح کہتے ہیں کسان کو اور اغنیاؤ غنیون کی جمع ہے جمع تکسیر اس کو کہتے ہیں امیر تو کیا تجمع بنے گا باب الفلاحین کچھ کسان غنی ہیں امیر ہیں کچھ کسان امیر ہیں اوکے جملہ نمبر دو پڑھیں جی سار اکسرن نسائی متبرجاتن جی سو مبتدہ خبر بتائیں اکسر جی سار اکسرن نسائی مبتدہ ہے سار اور متبرجاتن اس کی خبر تو خبر واحد ہے یا جمع ہے اکسر جمع ہے سار کیونکہ نسائی اس کو کہتے ہیں بے پردہ تو کیا ترجمہ اکسر عورتیں بے پردہ ہیں ٹھیک ہے گوڈ اس سے نیچے والا جملہ دیکھیں کیا ہے جی کلو واحد حزین جی جی کلو واحد مبتدہ ہے اور حزین اس کی خبر ہے سار گوڈ کلو واحد ہر ایک سب میں سے ایک اوہو ہر ایک ہر ایک ہر ایک غمگین ہے ہر ایک غمگین ہے ہر ایک غمگین ہے ہر چیز بیگ میں ہے اور فی الحقیبتی شبو جملہ خبر ہے ادھر آجائیں رائٹ سائیڈ پہ جملہ نمبر ٹین ہر ایک چھوٹا لڑکا مجھے یہ بتائیں آپ نے ہر ایک قطر جمع کیوں کیا بعد بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے سر بعد کا مہنے کچھ تو آپ نے ہر ایک کیوں کیا جی سر ابھی وہ پکا نہیں ہو پا رہا ہے سر میں نہیں اس کا تین لفظتیں تین بھی پکے نہیں ہوئے کل ان چلو کل ان کا استعمال تو زیادہ ہے بعد ان اور اکثر ہو تو بالکل ہی سیمپل ہے بعد ان کچھ اکثر ہو اکثر جی سر کچھ جی سر تین لفظتیں اور تین کو آپ پہلے مجھے بتائیں کل ان کل ان اور بعد ان اور اکثر ہو تین لفظ ہیں اس میں سے کلو تھوڑا سا استعمال زیادہ ہے ڈیفرنٹ ہے لیکن بعد ہو اور اکثر ہو تو بالکل ہی سٹیٹ فارورڈ ہے تو بعد کا مطلب کچھ اکثر ہو جائے گا بتائیں اترکمہ کیا ہوگا باعدل باعدل اتفالی از کیاو کچھ بچے زکی ہیں زہین 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 اٹیلیجن زہین اگلا جملہ پڑھئیے جملہ نمبر سات آٹھ آٹھ اکثر حدادینہ فی حازل حی چیک ہے سو حدادینہ جمع کا سیکھا ہے اس کا واحد کیا ہوگا حدادن حدادن بود حدادن کہتے ہیں لوہار کو تو کیا ترجمہ اور حی کہتے ہیں محلے کو تو کیا ترجمہ بنے گا سر اکثر لوہار فی حازل حی اس محلے میں ہیں بود حازل حی کون سا مرکب ہے سر مرکبِ اشاری ایسا مرکب ہے مرکب ہے اکسر اکسر مرکب ہے مرکب ہے مرکب ہے مرکب ہے مرکب ہے مرکب ہے جملہ نمبر نو پڑھیں اکثر کتوبی اندی یعنی کتابوں کے اکثر میرے پاس ہیں مجھے بتائیں یہ جملہ کتابوں کا اکثر میرے پاس ہے اکثر کتابیں میرے پاس ہیں اردو دانتا آپ کو اوارڈ دے گا نا کہ آپ کو میری بہن اوارڈ دیا ہم نے کہ آپ نے کترہ اچھا سریف ترجمت ہم کیس ہوگی تھی سر دیکھیں میں نے ابھی یہ بتایا کہ بات اور اکثر ان دو کا تو ترجمہ بہت آسان ہے بات کا ہو گیا کچھ اور اکثر بات ختم ہو گئی اکثر کتابیں میرے پاس ہیں مجھے بتائیں اس میں خبر کیا ہے جملے میں اس میں جو ہے سر وہ خبر جو ہے وہ کائم کام خبر ہے شبو جملہ کائم کام خبر انڈی جی دیکھیں کائم مقام خبر جب ہم شبو جملہ خبر کہتے ہیں تو کائم مقام کی ضرورت نہیں ہے یہ کائم مقام بیسیکل یہ ایک ایسی لفظ ہے اس کا کچھ گرامر سے لینا دینا نہیں ہے تو اصل میں تو ہے کہ یہ شبو جملہ خبر ہے اگلا دیکھیں گیارہ نمبر دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادو جو ہے یہ مضافلے بھی بن کر آتا ہے آپ دیکھیں یہ یہاں پر ایکچولی بادو ناسی تو یہ تھا مرکب اضافی ٹھیک ہے سو یہ پھر اگلے مضافلے بن گیا مضافلے اس لیے بادی مجرور ہو گیا اس کا مضافلے بننے کی وجہ سے سو قلوب بادن ناسی کیا ترجمہ ہوگا اتنے اسے کا قلوب بادن ناسی قلوب بادن ناسی ہوگا لوگوں کی لوگوں کی کیونکہ ابھی آپ پھر ایک کچھ نئی سلیشنہ کر دیں آرام سے مجھے یہ بتایا کہ بادن ناسی کا کیا مطلب ہے کچھ لوگوں کچھ لوگ مطلب باد لوگ کچھ لوگوں کے پھر وہی باد کا مطلب کچھ باد کا مطلب کچھ مجھے پانچ دفعہ بولیں کہ باد کا مطلب کچھ جی سر باد کا مطلب کچھ باز ہم لوگ اردو میں بھی بولتے نا آپ پھر ہم کچھ کریں تو ہم بولتے جی سر کچھ ambyle باز کا مطلب ہے کچھ باز کا مطلب کچھ باز کا مطلب کچھ چار باز کا مطلب کچھ باز کا مطلب کچھ پانچ اب عمید ہے آپ تو بادن ناسی کچھ لوگوں کے جی ٹیک ہے کچھ لوگوں کے دل آپ کیا کریں گے کچھ لوگوں کے دل تو کچھ لوگوں کے دل کیا ہے بھئی یہ کاتن اب یہ دائی کاتن واحد مونس کا سیگا ہے ٹھیک ہے اور پیچھے قلوب چونکہ مبتدہ ہے قلب ان کی جمع ہے غیر عاقل اس لیے واحد مونس خبر آ رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ تو کچھ لوگوں کے کیا ہیں دل تنگ ہے آن جی ویسے یہ جملہ حقیقت کے برقس ہے اکثر لوگوں کے دل تنگ ہے تو ہم تو کہیں گے قلوب اکثر اکثر لوگوں کے دل تنگ ہے اگلہ دیکھیں کیا ہے چودہ نمبر یعنی ہر کلم چوٹا ہوا ہے ہر کلم چوٹا ہوا ہے جملہ نمبر بارہ شارعن کی جمع ہے شوارعن سڑک کو کہتے ہیں کچھ سڑکیں کچھ سڑکیں موز داہی ماتن دیکھیں اصل میں تو اس کا ہے موز داہی من موز یہ مطاب داہی من موز داہی من موز داہی من موز داہی من کا مطلب ہوتا ہے رش زدہ جس پر بہت زیادہ رش ہو نا تو کچھ سڑکیں رش زدہ ہیں یعنی ان پر بہت زیادہ رش ہے کچھ سڑکوں پر اب پھر کچھ سڑکوں پر رش ہے اوکی اگر جمعنا پڑھیں یہاں پہ مدافع علیہ کے مطابق آئی خبر مدافع علیہ کے خبر آئی مطلب جمع اسی طرح ان سب کے اندر ہی ایسے ہے کہ مدافع علیہ کے مطابق خبر آ رہی ہے کبھی آپ کو اب یہ پچھلے میں چونکہ یہاں پر کیا ہوا تھا قلوب میں سو قلوب کی چونکہ قلوب لیڈ کر رہا تھا نا یہاں پہ لیڈر قلوب مدافع خود موجود تھا اس لیے وہ خبر اس کو فالو کر رہی تھی ورنہ بعد اور کلو اور اکثر ان کے جو مضافع علیہ ہوتے ہیں ان کو خبریں فالو کرتی ہیں اوکی اگلا جملہ پڑھیں جی جی اکثر المقالاتی فی حاضی ہی اکثر المقالاتی سر کس کو کہتے ہیں نہیں پہلے پورا جملہ پڑھیں آگے جملہ جا رہا ہے اچھے یہ آگے بھی اکثر المقالاتی فی حاضی ہی المجلہ مجلہ مملہ تن مملہ تن اچھی طرح پڑھیں مملہ تن اوکی مملہ تن کا مونس ہے مملن مملن کس کو کہتے ہیں اب اس کی اردو مجھے نہیں آتی میں انگلیش بتا دیتا ہوں آپ کو بور ہونا کیا ہوتے ہیں نادیا کیا کہیں گے بور ہونے کو اردو میں سر مجھے نہیں پتا اکثر المقالاتی سو مقالاتی کا واحد مقالتن سو یہ آرٹیکل کو کہتے ہیں اب اس کا اردو کیا ہوگا مقالے اچھا وہ جو خبر ٹھیک ہے جو خبر میں جو نیوز پیپر میں مقالہ غیرہ ہوتے ہیں سو اکثر مقالے اکثر مقالے اس اس میکزین میں حاضی المجلہ مجلہ کہتے ہیں میکزین کو اس میکزین میں بورنگ ہے بورنگ ہے بورنگ ہے بورنگ ہے اکثر اکثر المقالاتی فی حاضی المجلہ تن مملتن اکثر آرٹیکلز اس میکزین میں مزمون مزمون اکثر مزامین اس میکزین میں اس رسالے میں رسالہ مجلتن مملتن بورنگ ہے اکی اب بورنگ کا آپ ڈھونڈ لی جگہ اردو کیا ہوتی ہے اکی آگیا جی بیزار ہونا بیزار بور ہو جاتا ہے اکی سو جی آپ آپ کے سامنے آئیں گی دو احادیث پھر قرآن کی آیات اور پھر امام لیکچر مکمل کر لیں گے مدینہ رب ایک بک آج نہیں ایڈ کی جا سکتی کیونکہ آپ کے سامنے کچھ زیادہ چیزیں لائی گئیں میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑی پیکٹس کروائی جائے سو قرآن مجید یا حدیث میں اگر لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جان لو خبردار جان لو یعنی you should know that اکی پڑھیں کیا لکھا پہلا حصہ قومہ سے پہلے علا کو چھوڑ دیں آپ باقی پڑھیں علا میں نے نکال دیا بیت میں سے قلکم رائیون قلکم رائیون اوکے سو مجھے بتایا کہ اس میں مبتدار خبر کیا ہے قلکم جہیز ہے وہ مبتدار ہے مدقب اضافی بن کر آ رہا ہے نا قلکم رائیون جہیز کی خبر ہے جوڑ اوکے رائیون کہتے ہیں بیسیکلی چرواہے کو ٹھیک ہے اب یہاں چرواہے سے مراد ہے نگے بان چرواہہ نگے بان ہوتا ہے نا اپنے ریورڈ کا اس کا خیال کر رہا ہوتا ہے اوکے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جمع کی ضمیر کے ساتھ خبر واحد ہو تو ترجمہ ہوگا ہر ایک یعنی تم میں سے ہر ایک ہم کیا کریں گے تم میں سے ہر ایک چرواہہ ہے تم میں سے ہر ایک چرواہہ ہے نگے بان ہے اب آپ کہیں نگے بان ہے اسی لیے میں نے بضاہت کرتا ہے خلکم رائیون تم میں سے ہر ایک نگے بان ہے اوکے اگر اس کی جمع ہوتی راؤنا تو پھر ہم کہتے کہ تم سب چرواہے ہو نگے بان ہو ٹھیک ہے لیکن تاقید پیدا کی گئی جی 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 خلکم رائیون تم میں سے ہر ایک نگے بان ہے اگلا جملہ پڑھیں واہو کو چھوڑ کر کلکم مسئولن ان رائیتی ہی ٹھیک ہے اب مجھے اس میں مبتدار خبر اور بتائیے مزید تفاصیل جی کلکم اس میں مبتدائی ہے مرکب اضافی بن کر ہے اور مسئولن اس کی خبر ہے اور ان رائیتی ہی یہ شب جملہ متعلق خبر ہے ویری گوڈ اور رائیتی ہی کون سا مرکب ہے یہ بھی مرکب اضافی ہی ہے گوڈ اوکے سو رائیتن یہ رہایہ کو کہتے ہیں رائیتن اوکے رائیتن بیسکلی رائیہ سے مراد جو بھی آپ کے انڈر ہوتا ہے اس کو رائیہ کہتے ہیں تو اس وقت آپ سٹوڈنٹس میرے ہی رائیت میں ہیں میرے انڈر ہیں سو کلکم مسئولن ان رائیتی ہی سو ان کا مطلب ہوتا ہے سے یعنی بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من اور ان کا فرق کیا ہوتا ہے من فاصلے کے اس لئے استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن ان کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے سو تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اپنے اپنی رائیہ کے بارے میں ٹھیک ہے اب یہ مسئول کو تھوڑا میں آپ بتا دوں گے مسئول کیا ہوتا ہے مسئول ایسا آدمی جس سے سوال کیا جائے پوچھ کچھ کی جائے اس سے پوچھا جائے یعنی ذمہ دار ہونا کسی کا کہ آپ کسی کو لگا دیں کسی کو آپ کسی کو آپ نے ذمہ دار بنایا ہے اور اس سے پھر آپ پوچھ کچھ بھی کرے گی ہاں بھئی تمہیں میں نے ذمہ دار لگایا تھا تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا سو مسئول ان وہ آدمی ہوتا ہے جس سے جیسے سپروائزر ہوتا ہے سپروائزر سو اب بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر میں شوہر کے انڈر ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے ہاں جی آج آپ بتائیں آپ نے کیا کیا میں نے آپ کو مال دیا تھا اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا آپ نے میری اولاد کو کیا سکھایا آپ نے اب یہ بیوی مسئول ہو گئی وہاں پر ایک سپروائزر کے طور پر کام کر رہی ہے شوہر اس کو پوچھنے والا ہے شوہر کو پوچھنے والا کون ہے جو پوچھے گا وہ رب ہے وہ پھر پوچھے گا ہاں بھی تو بتا تو نے کیا کیا تھا سو یہ حدیث بہت اہم ہے گرامر میں بھی اور اس سے سبق بھی حاصل کرنا ہے میں نے اور ہم سے عام سب نے سو اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی اس کی رعایہ کے بارے میں یعنی مسئول کا لفظ سمجھ لیا آپ نے اس کی جمع ہوگی مسئول اوکی اگلا جملہ پڑھیں فا کو چھوڑ دیں الامیر سے بات کریں سو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر معرب باللام اسم کے بعد اس میں موصول ہو تو وہ اس میں موصول آپ سے کیا لنک ہوتا ہے سفت ہوگی اس کی سفت بن کر آ چاہے ویری گوڈ اور اس میں موصول کے بعد کیا کیا آ سکتا ہے اس میں موصول کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے سیلہ بن کے جملہ پہلیا بھی اور شیب جملہ بھی یہاں پر شیب جملہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ سیلہ بن رہا ہے تو الامیر اللذی علن ناسی وہ امیر جو لوگوں یعنی وہ جو لوگوں پر امیر ہے رائعن خبر ہے اس جملے کی وہ بھی چرواہا ہے وہ بھی کیا ہے نگبان ہے تو الامیر موصوف اللذی صفت علن ناسی صلح اللذی کا تو الامیر اللذی یہ پھر کیا ہوا ہم یوں کہیں گے کہ یہ پورا حصہ یہاں تک بن گیا موکدہ اور رائعن خبر ٹھیک ہے اس میں الامیر موصوف اور الالذی اس کی صفت اور یہ اس کا صلح الامیر اللذی وہ جو امیر ہے لوگوں پر نگبان ہے آگے پڑے آگے کیا ہے جی اب یہ ہوا کس کی طرف جا رہا ہے مجھے بتائیے اور ہوا وہ مسئول یہ امیر کی طرف امیر کی طرف جا رہا ویری گوڈ اور وہ امیر مسئول ہے اپنی ریایہ کے بارے میں سیم جملہ جو پیچھا ہے جی اس لیے میں نے تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر دیا اگلا جملہ پڑھیں وَرْرَجُلُ رَائِيُنْ عَلَى اَحْلِ بَیْتِهِ اور آدمی مطلب دیکھے بان ہے عَلَى اَحْلِ بَیْتِهِ اپنے گھر کے اہل پر ہاں جی یعنی اپنے گھر والوں پر اہلِ بَیْتِهِ بیسیکلی یہ مرقبہ اضافی ہے اب یہ بَیْتِهِ میں ہاں کدھر جا رہا ہے واپس رجل کی طرف کہ وہ اپنے گھر والوں کا نگیہ پان ہے اگلا جملہ پڑھیں وَهُوَ مَسْئُولُنْ عَنْهُمْ وَهُوَ مَسْئُولُنْ عَلَى اَحْلِ بَیْتِهِ اَحْلِ بَیْتِهِ جی یہ چونکہ احل جمع کا سیغہ ہوتا ہے نا جمع ہوتے ہیں گھر والے تو وہ ان کے ان کے بارے میں اس سے پوچھ کچھ ہوگی مسئول ان کو ذمہ دار کہہ سکتے ہیں ہاں ذمہ دار کہہ سکتے ہیں ذمہ دار کہہ سکتے ہیں ذمہ دار ہے لیکن دیکھیں ذمہ دار یہ مسئول لفظ بہت امپورٹنٹ ہے صرف ذمہ دار پر بات ختم نہیں ہوتی ہے یعنی وہ کیسا ذمہ دار ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے یعنی یہ کہ آدمی نا کہ اگر میں آپ لوگوں پر ذمہ دار ہوں تو میرے اوپر کوئی پوچھنے والا نہ ہو لیکن مسئول ان یہ کیوں اس کو میں خاص طور پر فوکس کر کے وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں اس کا مطلب بیٹھ جائے کہ ذمہ دار سے مراد ہم سے کوئی پوچھنے والا ضرور ہے ہمارے معاملات پر سو وہو مسئول ان انہم وہ ان سب کا ذمہ دار ہے یعنی اس سے پوچھا جائے گا اوکے سسٹر اگلا پڑھیں جی گوڈ اور عورت نگے بان ہے المرأت کیا ہے مبتداء یا خبر المرأت سے مبتداء ہے اور رائیت کیا ہے خبر ہے گوڈ عورت نگے بان ہے اب آ جائیں ذرا بیٹی بالیہا یہ کون سا مرأت ہے بیٹی بالیہا بال کہتے ہیں شوہر کو یہ مرأت کے بے اضافی ہے اپنا اس کے شوہر جی سر اللہ بیٹی بالیہا کیا ترجمہ کریں گے اللہ بیٹی بالیہا اللہ یعنی پر بیٹی اپنے گھر پر بالیہا اس کے شوہر ایک سسٹر مرأت کے اضافی کا ترجمہ اس کے گھر کے شوہر مطلب اس کے شوہر کے گھر پر ہاں اس کے شوہر کے گھر آپ نے مرأت کے اضافی کا ترجمہ ریورس کرنا ہے اپنے شوہر کے گھر کے بارے پر نگے بان ہے واؤ عطف ہوا وولدی ہی یہ علاقہ اثر آیا اور اس کے اس کے لڑکے پر مطلب بچوں کے تو یہ ہی کدھر جا رہا ہے مجھے بتائیے لڑکے پر جی سر شوہر کی طرف یہ بار کی طرف جا رہا ہے یعنی اس شوہر سے جو بچے ہیں ان کی بھی وہ ذمہ دار ہے اگلہ پڑے جملہ کیا اور وہ ذمہ دار یا سوال دے ہے انہم ان پر ہاں آپ نے بڑا پیارا لذبولہ سوال دے ہے جزاکم اللہ خیرہ بہت پیارا لذبولہ سوال دے ہے یعنی اس سے پوچھا جائے گا اس سے سوال کیا جائے گا ہویا مسئولت انہم سو ہم یہ ولد اور یہ جمع چونکہ بیعت کی جانا بیعت سے مراد گھر کی ہر چیز اس میں شامل ہو گئی نا جو گھر کا مال ہے گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں کیونکہ شوہر گھر سے باہر جاتا ہے نا ڈیوٹی کرنے گیا ہے اب دیکھیں عورت کے پاس کیا کیا ہے شوہر کی امانت جس کا اس نے خیال کرنا ہے سب سے پہلی اور بڑی امانت ہے اس کی عزت عزت کیا ہوتی ہے کہ بیوی یعنی کسی بھی غیر محرم سے معاملات یعنی ڈسکس نہ کرے نہ اس کا کوئی تعلق ہو یعنی عزت کی حفاظت یہ سے عزت کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ یہ میری عزت ہے وہ عزت یہی ہے نا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اس کی عزت لوٹے یا اس کو کوئی بری نظر سے دیکھے اس کو بری بات کرے تو اس کا مطلب کسی نے میری بیوی کو اگر کچھ برا کہا کچھ برا لفظ بولا بری نظر سے دیکھا بری طرح اپروچ کیا تو اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا یہ آگے حدیث ہاری ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ عزت کیسے ہے سو یہاں سے مراد ہے کہ اب اس گھر میں کیونکہ یہ بھی وہ وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اس عزت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی پھر اس کے اندر جو مال موجود ہے پھر اس کے اندر جو اولاد موجود ہے یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے ہر ایک کے لیے جس کے لیے فٹ ہو رہی ہے اگلا جملہ پڑھیں والعبد رائیون علمالی سیدیہی جی العبد کہتے ہیں بندہ بندہ سار بندے کو کہتے ہیں اب بھلا ہے بندہ یہاں عبد سے مراد بندہ کون ہے وہ بندہ جو نوکری کرتا ہو کسی کے پاس غلام تیکھیں جی یعنی کوئی آپ کے گھر میں نوکر ہے یا آپ کہیں نوکری کر رہی ہیں تو ہم کیا ہیں ہم بیسیکلی وہاں پر یہ یعنی ہم ذر خرید ہو گئے نا کہ ہم نے اپنے اوقات بیچ ڈالے ہیں اور یا ہم ہمارے پاس آگر میں گھر میں نوکر رکھ لیتا ہوں تو وہ نوکر جو ہے میرے گھر کے عمال کا ذمہ دار ہے والعبد رائیون علمالی سیدیہی سید کہتے ہیں سردار کو کیا بنا یہ جی والعبد اور بندہ نگبان ہے علمالی سیدیہی اس کے سردار کے مال پر اس کے سردار کے مال پر مرکب اضافی دیکھیں مرکب اضافی جس میں مضاف زیادہ ہو گئے ہیں علمالی سیدیہی تو سیدی مجرور ہوا ہے مال کی وجہ سے تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اس حدیث کو پکڑ لیں میں آپ ہم سب یہ حدیث بہت اہم ہے بہت اہم ہے اچھا مزے کی بات گرامر کے علیات سے اس پوری حدیث میں کوئی فعل موجود نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی حدیث اس وقت آپ حل کر سک رہی ہیں آپ کو اس حدیث کے ایک ایک لفظ کا پتہ لگ گیا ہے کہ یہ رفع کیوں ہے یہ جر کیوں ہے اس میں حاز امیر کدھر جا رہی ہے انہم کیوں ہے ہم کدھر جا رہا ہے یہ کدھر جا رہا ہے بالیہ کے بعد ہاں کہاں جا رہا ہے والدیہی میں ہی کدھر جا رہا ہے تو میری پیاری بہنوں بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق تعاف فرمائی اتنی بڑی حدیث اور اتنی اہم حدیث یہ تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے اور ہماری ذاتی معاملات میں بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا اگلا جملہ پڑھیں اور وہ سوال دے ہے انہم اس پر یعنی مال پر ہاں جی یہ ہو کدھر جا رہا ہے مال پر ویری گوڈ اس مال کے بارے میں اسے پوچھ کے چھو گی سو پھر آ گیا پھر دوبارہ ریپیٹ کیا گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے بات شروع فرمائی تھی اسی بار بات مکمل فرمائی اس پہ تاقید ڈالنے کے لیے اب میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتاتا چلوں جو یہ میں نے ریڈ کیا ہوا ہے نا وہ کسی وجہ سے کیا ہے یہ اصل میں یہ رائی جو لفظ ہے یہ ہے رائی نہیں لیکن یہ لکھا ایسے جاتا ہے رائن رائن اس کو اس میں منقوس کہتے ہیں منقوس ٹھیک ہے جس میں نقص ہو اس میں رقص تھا یہ یا اور واہ آخر میں آیا تو پھر وہ نقص ہوتا ہے سو اس میں منقوس کہلاتا ہے یہ میں پھر آپ کو کبھی الگ سے سکھاؤں گا کہ یہ اس میں منقوس کیوں کہلاتا ہے یہ رفع نصب جر کیسے ہوگا رفع تو اس کی آسان اب دیکھیں اب رائن ہے اب رائن میں اگر یہاں پہ یہ بیسکلی رائن ہے آپ کہیں گے یہ مجرور ہے لیکن یہ مجرور نہیں ہے یہ مرفو ہے یہ مرفو ہے لیکن اس میں موجود ہے جس کی وجہ سے ہم پہچان نہیں پا رہے پھر ہم جملے کے اوپر توجہ کر کے دیتے ہیں کہ یہ یہاں مجرور تو ہوئی نہیں سکتا کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ ایک خاص اسم ہے جیسے حادن رائن وادن سو یہ ہم پڑھیں گے تو اس لئے میں نے چینج کر کے آپ کو پڑھایا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو اصل میں لفظ یہاں پر یہ موجود ہے رائن تو ایکچولی میں وہ ہے رائیون سو اس سے پھر وہ چینج ہوا ہے رائن سو مجھے امید ہے آپ کو یہ حدیث سمجھ بھی آئی ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق تعاف فرمائے اوکے میس نادی آپ کا نام کیا تھا سیسٹر نے نام بتائیے گا پتہ نہیں وہ سمیہ امران تھی نا اوکے نازیفہ سکتین حدائفان السلام علیکم اوکے جی تو پڑھیں یہاں تک کا جملہ کیا نکھا ہوا ہے خطا ان جی تو یہ خطا ان اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار خطا کرنے والا بار بار جی غلطی کرنے والا خطا کرنے والا خطا کرنے والا خطا ان واحد کا سیگہ ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں بلکہ میں آپ کو یہ حل کر کے دکھاتا ہوں یہ مجھے آپ کو حل کرنے کے دکھانا پڑے گا یہ بیسیکلی یہ تھا ابن آدم ٹھیک ہے ابن آدم 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 کا بیٹا اب ہم اس کو جمع کرتے ہیں ابن کی جمع ہوتی ہے بنونہ سب بنونہ میں نون ڈراؤپ ہو گیا وہ بن گیا بنو بنو آدمہ آدم کے بیٹے آدم کے بیٹے کیونکہ ہم نے پڑھایا کہ جمع مذکر سالے میں نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے اچھا اب کیا ہوا کہ بنو آدم اس سے پہلے آ گیا کلو اب کلو کیا کہتا ہے کہ اگلا مجرور ہو اس کو مجرور ہونا ہے تو وہ مجرور کیسے ہوگا بنونہ کی مجرور ہوتی ہے بنینہ 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 آدمہ اور نون نے تو ڈراؤپ ہونا ہوتا ہے وہ پیچھے کیا بچ گیا بنی آدمہ جو ہم زکر سالے میں سے نون ڈراؤپ ہوتا ہے تو کلو بنی آدمہ آدم کا ہر بیٹا کلو بنی آدمہ آدم کا ہر بیٹا کیا کرنے والا ہے سسٹر بار بار خطہ بار بار خطہ کرنے والا ہے بار بار غلطی کرنے والا ہے آپ کی آواز بالکل بھی ایسے آرہی ہے جیسے آپ یا تو کہیں مصروف ہیں یا کہیں آپ کا دھیان آرہا ہے آپ کی آواز بھی کلیر نہیں ہے اور توجہ بھی نہیں لگ رہی نہیں سیر توجہ ادھر ہے وہ ورڈ لکھ رہی تھی کسی نہیں اچھا نہیں جب ہم لیکچر جب بھائی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو پھر آپ میری طرف توجہ رکھیں تاکہ بات وہاں سے سمجھ آ جائے اوکے سو کلو بنی آدمہ کیا بنا جملے میں کلو بنی آدمہ مبتدہ اور خبر کیا بنی خطاون خطاون خبر بن گئی خطاون خبر بن گئی اوکے سو کلو بنی آپ دیکھیں اگر یہ جمع ہوتا نا کلو بنی آدمہ خطاونہ تو پھر ہم کرتے کہ سارے بنی آدم خطاکار ہیں لیکن یہ ایک تاقید کا اسلوب اپنا آ گیا ہے کہ کلو بنی آدمہ خطاون ہر آدمی بار بار غلطی کرنے والا ہے پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑی پیاری بات فرمائی جس سے ہم سب کو حوصلہ ہوا وہ یہ فرمائی خیر الخطائین سو خیر الخطائین مرقب اضافی ہے یہ ہے مبتداء اور اب خبر ہے مورب اللام یہ کیوں ہے یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے فی الحال اس کا ہمارا پوائنٹ نہیں ہے سو خیر الخطائین اب یہ خطائین مضافلہ مجرور ہے کہ خطا کرنے والوں میں سے سب سے اچھے یعنی سب سے اچھے خطاکار کون ہیں بار بار توبہ کرنے والے خیر الخطائین سب سے اچھے خطاکار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں تو خیر الخطائین تو یہ خیروں کے بعد جب بھی مضافلے آ جائے نا تو پھر اسی چیز میں سے سب سے اچھا کا میننگ ہوتا ہے یعنی خیر البیتی گھر میں سے سب سے اچھا خیر الاردی زمین میں سب سے اچھا خیر المالی مال میں سے سب سے بہتر مال خیر العملی عمل میں سب سے بہتر عمل تو یہ خیر کیا میننگ دیتا ہے جب اس کے ساتھ مضافلے آ جائے سب سے بہتر کا یہ یاد رکھ لیجیے گا سب سے بہتر سب سے بہتر کب جب یہ مضاف بن کر آ رہا ہو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جب خیر و مضاف بنے گا تو جی جی بولیے تو اس کے آگے آنے والا جو بھی حرف ہے اس میں سب سے بہتر وہ آئے گا ویری گوڈ یہ ہی آئے گا آپ وہی ہیں مرکب توصیفی والی جی ابھی دیکھیں پڑھیں پہلا جملہ نادیہ سوری بات کاٹ دیا کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے آپ کا آسپیڈل لے جانا اور یہ کلاس بھی مکمل کرنی ہے اوکے سسر پڑھیں پہلا جملہ ایسا یہ تو ہو چکا اس کے نیچے والا المسلم اخو اخو المسلم اخو المسلم اخو المسلم سسٹر واضح لکھا ہوا ہے اخو المسلم المسلم اخو المسلم مجھے بتائیے یہ اخو کون سے اسماع میں سے ہے اسماع خمسہ ویری گوڈ تو یہاں پہ بتائیے جملے میں مبتدہ کیا ہے اور خبر کیا ہے المسلم مبتدہ ہے نہیں المسلم صحیح تھا پہلے المسلم مبتدہ ہے اور مسلمی خبر ہے اور اخو اخو جو ہے وہ خائم مقام خبر ہے ویری گوڈ آپ کو تو جس کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے بڑا کوئی آوارڈ ہونا تو وہ دینا چاہیے جو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے ڈیلیوری کروا دیا جائے ڈی ایچل کے ذریعے ہم کسی بھی جس کو متعلق یا قائم مقام وغیرہ کب کہتے ہیں جب شیبو جملہ ہو شیبو جملہ کسے کہتے ہیں سید سر سید سید تیک ادمیشن شیبو جملہ کسی بیرہ تیک ادمیشن کے ساتھ ملکی خدا آپ دیکھئے سر یہ چھوٹی بچی ہے کوشش تو کرتی ہے نیکسٹ کو بلا لیتی ہوں کیا کہ یہ کیا بڑھ رہا ہے شازیہ سبت جی سر جی سر بولی جی اس کلاس میں جو ہم یہ ساری ڈسکیشن کر رہے ہیں نا تو کوشش کریں کہ میں کسی کا حمد بھی نہیں ٹھوڑنا چاہتا لیکن بہت دلے ہو جاتا ہے بہت بیٹ میں پوزز آتے ہیں جی جی سر وہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ وہ ہی ہے شازیہ سبر پلیز آئیے شازیہ نگھت آپ آئیے نگھت اسلام علیکم علیکم السلام جی المسلم و آخو المسلمی میں مبتدہ خبر بتائیں سر المسلم و مبتدہ ہے اور آخو المسلمی مرقب ادافی خبر ہے سر مسلمان ایمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے گوڈ سبحان اللہ حدیث کو درہ غور سے سنیے گا لا يخونوہو وہ اس کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرتا ولا يکذبوہو وہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ولا يخذلوہو وہ اس کو کبھی ظلیل نہیں کرتا آگے پڑھیں کیا ہے اگلا جملہ جی سر جی تو اب یہ وہ بات آئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو سٹوڈنٹ اکثر پرابلم کر جاتے ہیں اس میں بس یہی رکھنا ہے آپ نے ذہن میں کہ اگر کلو کا مضافلہ واحد اور معرف باللام ہو واحد اور معرف باللام ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسی چیز کا سب کچھ سو اب کیا ترجمہ بنا کلو المسلمی مسلمان کا سب مسلمان کا کچھ نو نو مسلمان کا سب کچھ یہی تو بتا رہا ہوں میں کہ اسی چیز کا سب کلو المسلمی مسلمان کا سب کچھ آگے کیا ہے علی المسلمی حرامن مسلمان پر حرام ہے جی کلو المسلمی علی المسلمی حرامن تو کیا ترجمہ بنا پورا مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے مسلمان پر حرام ہے کیا حرام ہے وہ کیا ہوتا ہے سب کچھ وہ اس کی عزت ہوتی ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے اور وہ اس کا خون یعنی اردوہو ومالوہو ودموہو اس کی عزت اس کا مال اس کا خون یعنی یہ تمام چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی نہ عزت پر ہاتھ ڈالے نہ اس کے مال کو بینہ عزت چھوے اور نہ اس کا خون بہائے یعنی نہ اس کو قتل کرے تو یہ سب اس پر یعنی یہ وہ رائٹس ہیں مسلمان کے جو دوسرے مسلمان کے پر حرام ہے کہ وہ اس کو ان چیزوں میں نقصان نہ پہنچائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوہاہنا واشارہ الالقلب بحسب مرین من الشر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سینہ مبارک میں اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو تقوہ ہے جو پریزگاری ہے وہ یہاں سینے میں چھپی ہوتی ہے کہ برل کسی مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے تو اصل ہم اپنے ٹاپک پر رہتے ہیں یہ کل کا استعمال آپ کے سامنے آیا اوکے اس آیت آپ کے سامنے آگی مجھے بتائیے ربی کون سا مرکب ہے سر مرکب ادافی ہے میرا رب کیا مطلب میرا رب اوکے وجوہ حکم کون سا مرکب ہے سر مرکب ادافی ہے تم سب کا چہرہ تم سب کے چہرے وجہن کی جمعہ ہے دیکھے وجہن کی جمعہ ہے تم سب کے چہرے اچھا کل مسجد ان کے کیا مطلب ہوگا ہر مسجد ہر مسجد سو اندہ نے کیا کیا کل کو مجرور کر دیا اندہ کل مسجد ان ہر مسجد کے پاس اوکے اگر میں کر دوں کل مسجد یہاں پر تو کیا مطلب ہوگا اس کا تمام مسجد ساری کی ساری مسجد very good ساری کی ساری مسجد اوکے ساری کی ساری مسجد نیکس دیکھتے ہیں کیا ہے ولی کل امتن اچھا جی کل امتن کیا مطلب تمام امت تمام امت سو لے کل امتن کا کیا مطلب ہوا جی تمام امت کی لیے very good سو اس جملے میں مجھے مبتدہ خبر بتائیں جی سار لے کل امتن شیب ہو جملہ خبر ہے سار خبر مقدم ہے سار اور آجالن مبتدہ مؤخر ہے very good آجال کا مطلب ہوتا ہے تیہ شدہ وقت موت کا وقت یا کسی امت کے خاتمے کا وقت یا کسی امت کے اٹھنے کا وقت جو اللہ نے تیہ کیا ہوئے تیہ شدہ وقت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر امت کے لیے ایک تیہ شدہ وقت ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُوهُمْ أَجَلُوهُمْ ان کا وقت جب آ جاتا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وہ ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں کرتا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ وہ آگے بڑھتا ہے یعنی جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ مقرر ہے نہ وہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے وہ اس وقت اس کو لے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں كُلِّ ثَمَرَاتِ اس کا کیا مطلب ہوا اب یہ یاد رکھئے کہ یہ جمع ہے سمرتن کی سمرت کہتی ہے فل کو وہ جو سمر ہوتے ہیں جی سر تمام فل تمام فل فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ ہر طرح کے فل ہم نے نکالے اس کے ذریعے اگلا جملہ پڑھیں کُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ مجھے بتائیں ساہِرٍ عَلِيمٍ کونسا مرقب ہے مرقب توصیفی ہے سر جی کہ ساہِرٍ مجلور کو ہے سر کُل کی وجہ سے کُلُن کی وجہ سے مدافعن کیا رہا ہے کُلُّ ساہِرٍ عَلِيمٍ جی سر ہر جانکار جادوگر جی اوکے جی یہ پڑھنے کیا ہے وَاَكْسَرُهُمْ فَاسِقُونَا اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں یعنی کہ گناہگار ہیں کفر کرنے والے ہیں گناہگار جی اوکے آگے پڑھنے کیا ہے اکثر ہم قاضی بونہ ان میں سے اکثر جھوٹ بولنے والے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا سو بیسیکلی ہم نے کُلُّن بَعْدُن اور اکثروں کا استعمال سیکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے اور ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس سلسلے کو آگے کسی طرح سے کنٹینیو رکھیں جو طالبات تشریف لائیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک آمین و رب العالمين